بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے دوستو آج میں آپ کو ان لوگوں کے لئے ایک نسخہ بتا رہا ہوں جو انگریزی گولیاں کیپسول کھانے کے عادی ہیں وینگرہ پیگرہ پھر وہ بار بار ہمیں میسج کرتے ہیں کتنے عرصے سے یہ اس نسخے پہ میسج آ رہے تھے کہ کوئی ویگرہ پیگرہ ان گولیوں کا توڑ بتائیں جو مستقل علاج ہو اس کے لئے اگر میرے بھائی یہ چیز کھا لو تو وقتی طور پر اس کی اتنی ٹیمنگ ہے یہ وقتی طور کا نسخہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹیمنگ نہیں لگتی یا جو لوگ کہتے ہیں انتشار ٹیمنگ لگتی ہے انتشار نہیں ہوتا تو یہ دونوں کے لئے کام کرتا ہے جیسے آپ ایک گولی یا کیپسول میڈیکل سٹور کا کھاتے ہو تو اسی وقت آپ کے جسمیں سرور مستی آنے لگ جاتی ہے مین چیز یہ ہے کہ اس وقت ان کے ذہن پر یہ ایک ہی چیز کا اثر ہوتا ہے اس دوائی میں بھی ایسا اثر ہے اس نسخے میں کہ جب آپ اس کو بناوگے کھاؤگے دو گھنٹے بیوی کے پاس جانے سے پہلے آپ دودھ کے ساتھ یہ دو گولیاں کھالیں تو میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دوگے کہوگے کہ یہ واقعی ایک نسخہ ہے لیکن جو لوگ گولیاں کھانے کے بلکل پک کے عادی ہو چکے ہیں تو اس دوائی کو تھوڑا تھوڑا مقدار میں کھائیں کیونکہ گولیاں چھوٹ جائیں یہ چیز اپنے اندر آ جائیں پھر جب یہ ایک گولی کھائیں گے تو اسی وقت ریزالٹ ملے گا دوستو نسخہ کچھ یوں ہے سالب دانہ میں آپ کے چھوٹی مقدار میں بتا رہا ہوں آپ جیسے دل کرے بناو سالب دانہ دس گرام حفیون اصل حفیون پانچ گرام زافران تین گرام ان تینوں کو آپ نے بوہڑ کے دودھ برقد کے دودھ اس کو برقد بھی کہتی ہیں بوہڑ بھی کہتی ہیں لمبے پتے والا درخت بھی کہتی ہیں اس کو اس میں کھرل کرو ایسا کھرل کرو کہ یہ ایک مرہم کی طرح بن جائے یعنی کھرل بھی کرتے رہو اور دودھ بھی ڈالتے رہو یہ ایک مرہم کی طرح بن جائے پھر آپ نے جیسے کہ ایک نرچوارے لے لیں نرچوارے کو اوپر سے چھوری سے کاٹ لیں اس کی اندر کی جو گھٹلی ہے وہ نکال دیں پھر جتنی وہ جگہ گھٹلی والی ہے اس کے اندر کچھ چھلکا بھی ہوتا ہے اندر کا سفید رنگ کا اس کو بھی آپ نے نکال دینا ہے پھر اس دوائی کو جو آپ نے ایک مرہم کی طرح بنائی ہوئی ہے اس کو توڑ کر جیسے گھٹلی نمہ اس کے اندر دبا دیں اس کے اندر دبا کر اس کے اوپر ایک دھاگہ لپیٹے جتنی آپ نے دوائی بنائی ہے جتنے چھواروں میں آ جائے تو اس میں آپ نے سب کو میں ڈال کر اس کو اوپر پتلہ دھاگہ باندینا ہے پھر میرے میٹھے بھائی آپ نے اس کو آٹے سے تھوڑا تھوڑا اوپر آٹے کا ایک یہ نہیں ہے کہ موٹی تہہ والی تھوڑی تھوڑی تہہ لگا دیں کہ یہ کھلے نہیں اس کو انگاریں کے اوپر آپ نے رکھ کر پکانا ہے برون کرنا ہے پھر آپ نے اس کو نکال کر جب ایک طرف برون ہو جائے دوسری طرف بدل دو حتیٰ کہ تمام چھوارے برون ہو جائیں جل نہ جائیں اس بات کا خیار رکھنا ہے پھر آپ نے آرام سے ایستہ ایستہ یہ آٹا اوپر اللہ اتار دینا ہے جو جلا ہوا برون رنگ کا ہوگا اس کو ہٹا کر اندر سے چھوارے کچھ ساف کر کے کھرل میرا ڈالیں میرے بھائی اس کو اب کوٹیں پھر اس کو پوڈر بنائیں آدھا گھنٹہ اس کی پھر کھرلائی کریں اس کے بعد پانچ سو ایم جی کے آپ نے اس کے کیپسول بھر لینے ہیں اس کو اتنی کھرلائی کرنا کہ جب کیپسول بھرنے لگے یہ نہ ہو کہ کسی میں دانے ہو کسی میں روڑیاں ہو تو وہ اندر آ جائیں بلکل پوڈر پانچ سو ایم جی کے کیپسول بھر دو میرے بھائی جب بھی آپ نے بیوی کے پاس جانا ہے ایک گھنٹہ پہلے کوئی چیز نہ کھائیں نہ پیئیں خالی پیٹ دودھ کیا ایک گلاس ہو ایک پو یعنی دودھ ہو اس کے ساتھ اس کو کھا لیں ٹھیک دس منٹ بعد جیسے آپ گولیاں کھاتے ہیں تو آپ کے اندر میں کچھ مستی کچھ سرور کچھ ایسے آنا شروع ہو جاتا ہے اس گولی کا بھی ویسے اثر ہے پھر میرے بھائی آپ نے ایک گھنٹے بعد بیوی کے پاس صحبت کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ ایسا ریزلٹ ملے گا کہ آپ ایک مرتبہ وہ گولیاں وہ کیپسول بھول جاؤ گے تو میں امید کرتا ہوں میرے دوست ضرور بنائیں گے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ